اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے سامنے جس میں حالت رمضان میں جمع یا ہمبستری کے بعد یا وطی کے بعد آج ہم پڑھیں گے حالت سوم مباشرت مباشرت کا ایک معنی تو وطی اور جمع کا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں مراد مباشرت سے جسم سے جسم کا لگ جانا ایک دوسرے سے باہم جو ہے بگلگیر ہو جانا چمر جانا اور ایک طریقے سے جو ہے ایک دوسرے کے جسم کو چھو لینا یہ مراد یہاں پر ہے تو حالت سوم میں ایسا کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے ان کے چند پہلوں پر انشاءاللہ ہماری نظر رہے گی اور ہم آج کے درس میں انشاءاللہ یہی لیں گے حالت سوم میں بیوی سے جمع جائز نہیں ہے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں بلکہ حالت سوم میں بیوی سے جمع کرنے والا شخص سخت قسم کا مجرم ہوگا اس کو اس دن کا روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور اگر دونوں رضا مندی سے کر رہے ہیں شاوت پوری کر رہے ہیں تو دونوں کفار مغلضہ کے شکار ہوں گے ان دونوں پر کفار مغلضہ لازم ہوگا اور اگر شوہر نے زبردستی کی ہے تو بیوی جو ہے اس کا روزہ ٹوٹے گا بھی نہیں اور وہ جو ہے کفارہ بھی نہیں ادا کرے گی البتہ شوہر کو کا روزہ بھی خراب ہوگا انداللہ مجرم بھی ہوگا اور اپنے اس جرم کا وہ کفارہ بھی کیا کرے گا وہ ادا کرے گا اور کفارہ کے بارے میں ہم نے پڑھاتا کہ بھی ترتیب اس کو ادا کرے گا غلام آزاد کرے گا یا دو مہینے کا مسلسل لوزہ رکھے گا اگر اس کی طاقت دونوں کی نہیں ہوگی تب جا کر کے تیسرا کام ساڑھ مسکن کو کھانا کلائے گا ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ حالت سو میں حالت روزہ میں بیوی سے جمع جائز نہیں ہے لیکن کیا اس حالت میں بیوی سے مباشرت مباشرت کا مطلب بوسو کنار بوسا لے لینا کسنگ کر لینا یا ایک کے اس کے ساتھ مل کر کے جو ہے بگل میں لیڑ جانا سو جانا یا ایک دوسرے کے جسم کا ایک دوسرے باہم ٹیچ ہو جانا یہ کیا مسئلہ رکھتا ہے کہتے ہیں اس باب میں ہم اسی مسئلے پر گفتگو کریں گے پہلا مسئلہ ہے بیوی سے بوسو کنار ناقضے سوم نہیں ہیں بوسو کنار کا مطلب یہ ہوا کہ شہوت نہیں پوری کرنا ہے بلکہ محبت کے مارے ایک دوسرے کو جو ہے کس کر لینا ایک دوسرے کو جو ہے کیا بوسا دے دینا ایک دوسرے کی پیشانی کو چوم لینا یا ایک طریقے سے ہاتھ کو چوم لینا ہاتھ کو پکڑ لینا یا جسم کو پکڑ کر کے بغل گیر کر لینا یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں اس سے مراد شہوت پوری کرنا قطعا نہیں ہیں یہاں جو ہے بوسو کنار سے یہی مراد ہے یہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنی بیوی کو چھوڑے لے رہے ہیں یا بیوی شہور کو چھوڑے رہی ہیں اور ایک دوسرے کو بوسا دے دے رہے ہیں یا ایک دوسرے کو کیا بولتے کہ بغل میں لیٹ جا رہے ہیں لیکن شہوت نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا صحیح بات یہ ہے کہ بیوی کا بوسا لینے سے بوسا کسیں کرنا بیوی کا بوسا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ قرآن سنت میں اسے روزہ ٹوڑنے والی چیزوں میں شمار نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کے اُلٹا اس کے جواز کے دلیل موجود ہیں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر اس میل جول کے نتیجے میں جماعت تک پہنچ جانے کا قوی امکان ہو آدمی ابھی قریب آیا ہے ایک دوسرے کو چھو رہا ہے ایک کسی کر رہا ہے اور یہ امکان ہے کہ یہ معاملہ ان کے شہوت کے پورے کرنے تک ہم بستری تک پہنچ جائے گا تو روزہ دار کو اس سے بھی بچنا چاہیے یہ بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں ہے تو نتیجہ جو ہے شہوت کے انجام دینے تک ہو جائے گا جو روزے کے اندر سخت قسم کی حرمت ہے اور ایسی صورت کے اندر اس کا روزہ بھی خراب ہوگا اس کی بیوی کا بھی روزہ خراب ہوگا دونوں کو خضا کرنی پڑے گی دونوں کو جو ہے کفار مغلضہ ادا کرنا پڑے گا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو کنٹرول ہے اس کے لیے بوسو کنار یا مباشرت جو ہے جو عربی معنی میں ایک دوسرے کے جسم سے جسم کنٹیچ ہو جانا یہ جائز ہے حج داشر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں میرا بوسا لیتے تھے مجھ کو چوم لیا کرتے تھے جبکہ آپ روزہ کی حالت میں ہوتے تھی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کا بوسا لے لیا کرتے تھے اور ان کی کسنگ کیا کرتے تھے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ نبی اور رسول بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داری تھی کہ اپنے قول و عمل سے امت کی رہنمائی کرے امت کی کو گائیڈ کرے بعض جائز عمال جنہیں لوگ حرام یا برا سمجھتے تھے آپ انہیں کبھی اس غرض سے بھی کرتے تھے اس مقصد سے بھی کر دیا کرتے تھے کہ لوگوں کو ان کا جائز ہونا معلوم ہو جائے کوئی غرض نہیں کوئی شہوت پوری نہیں کرنا ہے لیکن آپ اپنی زوجہ متحرہ سے کیا کر رہے ہیں کسنگ کر رہے ہیں ان کو ان کو بوسہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ دل میں یہ نہ سوچیں کہ روزے میں اپنی بیوی کو کس کرنا بھی اپنی بیوی کو چھو لینا بھی ہے ناجائز اور حرام ہے ایسا نہیں ہے صرف جمع اور کیا بولتے ہیں شہوت پوری کرنا ہی حرام ہے بکیا جو ہے بوسوں کے نار کیا جا سکتا ہے گسری کو چھوا جا سکتا ہے گسری کے قریب لیٹا جا سکتا ہے حضرت عشرت اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان کا بوسہ لیتے تھے اور فرماتی ہیں تمہارے لئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے اللہ کی نبی کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ موجود ہے یہ روایت مسند احمد کی روایت ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی روایت سے مسلم کی روایت تھی تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا بلکہ اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ امت کو گائیڈنس دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی عورتوں کو مرد جو ہے بوسوں کنار کر سکتے ہیں اگر وہ معاملہ شہوت تک نہیں پہنچاتا ہے تو روزے کے حالت میں ایسا کرنا ان کے جو ہے روزے کو توڑنے کے سبب نہیں بنے گا یعنی یہ عیب نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہیں بہترین آئیڈیل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لوگوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے حالت سوم میں محبت کا اظہار کرے ضروری نہیں کہ بوسہ اگر لے رہا ہے تو وہ شہوت کے لیے لے رہا ہے ضروری نہیں محبت کا اظہار ہے کیسے آپ بچوں سے کسنگ کرتے ہیں بچوں کو پیار سے چومتے ہیں ایسے ہی ایک شوہر اپنی بیوی کو اگر پیار سے چوم رہا ہے اور اس کا شہوت کا پورے کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی غرض نہیں ہے اس کی تو ایسا کرنا جائز ہے یہ روزے کے منافی نہیں ہیں روزے کے مخالف نہیں ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اپنی بیوی سے کسی بات پر بہت خوش ہوا تو میں نے اس کا بوسہ لئے لیا جبکہ میں روزے سے تھا اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں کہ میری بیوی نے کوئی کام کیا مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے ہمارے محبت کے فرط محبت کے اس کا بوسہ لئے لیا اور میں روزے سے تھا اب کیا ہوگا میں نے کہا اللہ کے سوال آج مجھ سے ایک بہت سنگین کام ہو گیا ہے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے میں نے روزہ ہی کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لئے لیا ہے یہ ایک گویا بعض صحابہ اس کو جرم محسوس کر رہے تھے ان کو لگ رہا تھا ہم نے جرم کر دیا ہے اللہ کے نبی سے جا کر کے جب بیان کیا اللہ کے نبی میں نے بہت بڑی گربڑی کر دی ہے میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کو کب بوسہ لئے لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر تم روزہ کی حالت میں کلی کر لو روزہ کی حالت میں کیا کر لو موہ میں پانی ڈال کے گلگلا کر کے اس کو تھوک دو نگلو مت تو اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے حضرت عمر نے کہا کوئی حرج نہیں اگر کوئی آدمی روزہ کی حالت میں موہ میں پانی ڈالتا ہے اور اس کو جو ہے کیابلتے گلگلا کر کے کلی کر دیتا ہے حالت کے نیچے نہیں اتارتا ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ نے فرمایا تو پھر اس میں کیا رکھا ہوا ہے اس بوسے میں کیا ہے اس نے شاوت تو پوری نہیں کیا ہو تم نے صرف اپنی بیوی کو محبت سے بوسا دیا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے روایت مصرد احمد کی سنن ابی دعوت کی ابن خزیمہ کی ابن حبان کی روایت ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں قیاس کا اس بات ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ دو چیزیں جب ایک دوسرے سے مشابہت میں جمع ہو جائیں ایک دوسرے سے مشابہت میں جمع ہو جائیں تو حکمیں بھی جمع ہو گی حکم بھی ان کا کیا ہوگا ایک ہی حکم ہوگا اس لیے کہ پانی سے کلی کرنا پانی کے حلق کے اتر کر پیٹ میں چلے جانے کا ذریعہ ہے اگر کوئی آدمی پانی سے کلی کر رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پانی اس کے حلق سے کبھی جھٹکے میں اتر جائے پیٹ میں چلے جائے ایسا ممکن ہے لیکن کر کیا رہا ہے کلی کرنے کی اجازت ہے لیکن پیٹ میں اتارنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی نے مثال کس سے دی بوسا کی کلی سے مثال دی اللہ کے سن نے کیا کہا کہ بتاؤ اگر کوئی روزہ کے حالت میں کلی کر لے کہا تو جائز ہے کوئی حرچ کی بات نہیں ہے آپ نے کہا اس میں بھی کونسی حرچ کی بات ہے جو آپ نے کیا ہے تو یہاں پر ابن امام خطابی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں قیاس کا اس بات ہے قیاس یعنی ایک معاملے کو دوسرے معاملے پر سے جھوڑنا ایک معاملے کو دوسرے معاملے سے جھوڑنا یہ قیاس ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ دو چیزیں جب ایک دوسرے سے مشابہت میں جمع ہو جائیں تو حکم میں جمع ہوں گی اس لیے کہ پانی سے کلی کرنا پانی کے حلق سے اتر کر پیٹ میں چلے جانے کا سبب ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح بوسا لینا جمعہ کا ذریعہ ہے اور جمعہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک چیز سے یعنی کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو بوسو کنار اگر شہوت تک نہیں پہنچا رہا ہے تو بوسو کنار سے بھی کیا ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا بھی وہی حکم ہوگا اس حدیث میں ایک حدیث میں بوسا کے علاوہ لپٹنے کا بھی ذکر ہے ایک دوسرے سے بغلگیر ہو جانا لپٹ جانا جسم کو جسم سے ملا لینا اس کا بھی تذکرہ آئے کہ روزہ کی حالت میں اگر شہوار اور بیوی جو اپنے اوپر کنٹور لگتے ہیں شہوت پوری نہیں کرتے روزہ کی حالت میں وہ ایک دوسرے سے اگر بغلگیر ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو جو کہ کیا بولتے ہیں موانخہ کر رہے ہیں یا مل رہے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ام المومنِ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لیتے جبکہ آپ روزہ سے ہوتے اور آپ ان سے لپڑتے جب آپ روزہ سے ہوتے فرماتی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے انسان تھی یہ روایت بھی متفق علیہ روایت ہے سب بخاری سے مسلم کی روایت ہے اما عائشہ نے یہ بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں بوسہ بھی لیا کرتے تھے میرا حالت روزہ میں کبھی کہ مجھ کو چمٹا بھی لیا کرتے تھے بغلگیر ہو جائے کرتے تھے لیکن اپنی شہوت پر بہت زیادہ آپ کنٹرول لکھا کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ روزہ کے حالت میں آپ شہوت والا کام کر جائیں ایسا قطعاً آپ کبھی نہیں کرتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی کو اپنے اوپر بہت کنٹرول تھا اس حدیث میں جہاں روزہ کے حالت میں بوسو کنار کا جواز معلوم ہوتا ہے وہیں اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ ایسا شخص جس کی شہوت جنسی خواہش بہت مضبوط ہو اور اس کے شہوت سے مغلوب ہونے کا قوی امکان ہو کہ وہ اپنی شہوت کے سامنے ہار جائے گا اور گناہ کر بیٹے گا روزہ کے حالت میں تو روزہ کے حالت میں بیوی سے بوسو کنار نہ کرے کیوں کیونکہ اگر اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کر پائے گا تو گناہ کا مرتقب ہوگا جس سے اللہ نے منع کیا ہے روزہ کے حالت میں اس گناہ کا مرتقب ہو جائے گا اس کو کر بیٹے گا اس لئے ایسے آدمی کے لئے ضروری ہے کہ بیوی سے بوسو کنار نہ کرے نہ اس کا بوسا لے اور نہ اس کو چمٹائے نہ اسے بغلگی رو کیونکہ یہ چیز روزہ ٹوٹنے کا سبب بن سکتی ہے ایک مسئلہ ہور ہمارے سامنے جسے شہوت سے مغلوب ہونے کا خوف ہو وہ بوسو کنار سے بچے عبداللہ بن عمر بن عصر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں روزے کی حالت میں بیوی کا بوسوہ لے سکتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں اتنے میں ایک عمر دراز شخص آئے اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسوہ لے سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں دو الگ الگ سائل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مسئلے میں دونوں کے لئے الگ الگ جواب ایک کو آپ نے اجازت نہیں دی اور ایک شخص کو آپ نے کہا ہاں آپ روزے کی حالت میں بھی انہیں بیوی کا بوسوہ لے سکتے ہیں اس پر ہم تاجب سے ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگے راوی حدیث عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمیں تاجب ہوا مسئلہ تو دونوں نے ایک پوچھا جواب دونوں کو الگ الگ دیا گیا ایک کو پرمیشن دیا گیا ایک کو روک دیا گیا مسئلہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم ایک دوسرے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو مجھے پتہ ہے کہ میرے جواب سے فلان آدمی کے اور فلان آدمی کے جواب کے فرق سے تم کو تاجب ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ بزرگ انسان اپنے اوپر زیادہ قابو رکھتا ہے جو بزرگ انسان ہوتا ہے وہ اپنی شہوت پر اپنے نفس پر زیادہ کنٹرول لگتا ہے یہ بزرگ تھے میں نے ان کو پرمیشن دے دیا اور وہ نوجوان تھا وہ اپنی شہوت پر سے مغلوب ہو سکتا ہے میں نے اس کو اجازت نہیں دی یہ روایت مسند احمد کی اور ابو دعوت کی روایت ہے اور الفاظ مسند احمد کے ہیں اور روایت جو ہے صحیح روایت ہے حسن انسا ہی کہا ہے جو ہے اس کے بارے میں شیخ علبانی احمد اللہ علیہ نے اس حدیث سے استلال کرتے ہوئے شیخ ابن باز اور احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث گوڑ سے دیکھئے گا جو آپ کے سامنے گزریے سن لیے اس کو کہ ایک ہی مسئلہ لے کر کے دو آدمی آ رہے ہیں ایک شخص کو اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی اور ایک بزرگ شخص نے وہی مسئلہ پوچھا کہ روزے کے حالت میں اپنے بیوی کا بوسا لے سکتا ہوں آپ نکال لے سکتے ہیں آپ جبکہ اس کو مناکیہ سے پہنے والے ساوہ نے تاجب کیا آپ نے ان کے تاجب کا جواب دیا ابن بازر عبت اللہ علیہ اس حدیث سے اس لال کرتے ہوئے فرماتے ہیں علماء نے اس حدیث سے یہ بات اس سے مستمبت کی ہے یہ بات نکالی ہے کہ بوسا لینا اور لپٹنا نوجوان کے لیے اور ایسے شخص کے لیے مکروح ہے جس کی شہوت اس طرح کے عمل سے حرکت میں آ جاتی ہو اور اس کے حرام میں واقع ہو جانے کا خوف ہو اگر نوجوان ہیں وہ اگر بیوی کو چھو لیتا ہے اس سے بوسا کنار کرنے لگتا ہے اس کے بغل میں جا کر لیٹ جاتا ہے روزے کی حالت میں تو قوی امکان ہے کہ وہ اپنی شہوت بھی پوری کر لے کیونکہ شہوت کا غلب آ اس کے پاس زیادہ ہے تو ایسے لوگوں کے لیے مکروح ہے کہ وہ بوسا لے اور بیوی سے قربت اختیار کریں روزے کی حالت میں لیکن جس شخص کے لیے اس کا ڈر نہ ہو تو اس کے حق میں کوئی کراہت نہیں پھر سے سنیں گے علماء نے اس حدیث سے یہ بات مستمبت کی ہے یہ بات اخذ کی ہے یہ بات بطور مسئلہ بیان کی ہے کہ بوسا لینا اور لپٹنا نوجوان کے لیے اور ایسے شخص کے لیے مکروح ہے جس کی شہوت اس طرح کے عمل سے حرکت میں آ جاتی ہو اور اس کے حرام میں واقع ہو جانے کا خوف ہو لیکن جو شخص یہ شخص کے لیے اس کا ڈر نہ ہو تو اس کے حق میں کوئی کراہت نہیں ہے وہ آدمی اس کے لیے جائز ہے وہ بیوی کا بوسا لے سکتا ہے اگر اس کے شہوت میں مزید بڑھ جانے کا خطشہ نہیں ہے ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی رحمت اللہ علیہ مفتی جامعہ محمد یا منصورہ مالے گاؤ ارشاد فرماتے ہیں جس کو اپنے نفس پر قدرت ہو اپنی شہوت پر اپنے نفس پر کنٹرول ہو وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوسو کنار اور معانقہ کر سکتا ہے گلے مل سکتا ہے اس کو چمٹا سکتا ہے اس کے بغل میں لیڑ سکتا ہے اس کا بوسا لے سکتا ہے سریم و جامیت سے استناب واجب ہے روزے کے اندر کیا کرنا ہے حالت سو میں کیا کرنا ہے بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی ہے شہوت نہیں پوری کرنی ہے شرمگاہ کو شرمگاہ کے ساتھ مندلہ نہیں ہے یہ عمل حرام ہے البتہ اگر کسی کو اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو اور بوسو کنار سے بے قابو ہو کر جمع کر بڑھنے کا خطرہ ہو تو پھر اسے اس عمل سے احتراز کرنا چاہیے پریز کرنا چاہیے خلاص کلام آج کے درس کا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے محبت کا اظہار منع نہیں ہے آپ وہ اظہار اس کو بغلگیر کر کے کریں اس کو بوسا دے کر کے کریں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کریں اس کے کندے پر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے کریں جیسا بھی کریں منع نہیں ہے لیکن یہ چیز اس قدر آگے نہیں بڑھنی چاہیے کہ روزہ ہی فاسد ہو جائے اگر شہوت تک معاملہ پہنچتا ہے کہ یہ چیز کیا ہوگی اس کیلئے جائز نہیں ہوگی اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے جب تک زندہ رکھیں ایمان پر قائم دائم رکھیں جب خاتمہ ایمان السلام پر ہو وصل اللہ لنبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی